اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت تہم بالا ہے موسیقا موسیقا یہ لوگ کس چیز کی نظبت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا اس بڑی خبر کی نظبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں دیکھو یہ انقریب جان لیں گے پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں تھیرایا اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور نین کو تمہارے لیے موجیب آرام بنایا اور رات کو پردہ مقدر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچڑتے بادلوں سے موسلہ دھار میں برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور نباتات پیدا کریں اور کھنے کھنے پاڑ ان يوم الفصل كان ميقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جہنم كانت مرصادا لطارین مآبا لابثین فيها احقابا لا يلوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما مغساقا جزاء وفاقا انہم كانوا لا يرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کلابا وکل شیئ احصیناه کتابا فذوقوا فلن نزیدكم الا عذابا بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آ موجود ہوگے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے بے شک دوزخ گھات میں ہے یعنی سرکشوں کے لیے کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے وہاں نہ تھندک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا پانی اور بدبودار پی یہ بدلہ ہے ان کے عمال کے معافیت یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا یوم يقوم الروح والملائكة صفا لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا اننا انذرناكم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بے شک پرحزگاروں کے لئے کامیابی کا گھر ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر بھرپور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام وہاں وہ نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلح ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا وہ پروردگار کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان ہے کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا جس دن جبریل امین اور دوسرے فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے ہم نے تم کو عذاب سے جو قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان عمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ ائذا کنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا انکرت خاسرہ فانما ہی زیارت واحدہ فائذا هم بالساہرا ان فرشتوں کی قسم جو دوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا اس دن لوگوں کے دل خوف صدا ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوکلی حگیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کر لوٹنا ہوگا تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے هل اتاك حديث موسا اذن اداه ربه بالوعد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طوا فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه لآية الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلا فأخذه اللہ نکالا الاخرة والاولا ان فی ذالک لعبرة لمن یخشا بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے پھر اس سے کہو کہ کیا تُو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا سو اس نے لوگوں کو اکھٹا کیا پھر بلند آواز سے بولا سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا جو شخص اللہ سے در رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے اے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وارطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فَأَنَّا مَنْطَغَ وَآَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّا الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یہ آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات تاریخ بنائی اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کیلئے کیا پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لاکر رکھ دی جائے گی اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّنَ مُرْسَاهَا فِي مَأَنْتَ مِنْ ذِكْرَوْهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَحَاهَا إِنَّمَا أَنْتَمُنْ ذِرْمَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْرْدُحَاهَا اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمت کب ہے سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو اس کا منتحہ یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے بارے ہو جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے عبس وتولا أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزکى أو يذكر فتنفعه الذکر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزکى وما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلہا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور مو پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابی نہ آیا اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیز کی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا تو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے پس جو چاہے اسے یاد رکھے قابلِ عدب برقوں میں لکھا ہوا جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں قتل الانسان ما اکفره من ای شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقض ما امره فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُرْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبْدًا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَانِكُمْ انسان مارا جائے یہ کیسا ناشکرہ ہے اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا پھر اس کے لئے رستہ آسان کر دیا پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچایا پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے بے شک ہمیں نے پانی برسایا پھر ہمیں نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا پھر ہمیں نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور خجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لئے بنایا فایدہ جاہت الصراحة یوم يفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يغمئن شأن يغنيه اجوہ یوم اذن مسرہ ضاحکت مستبشرہ ووجوہ یوم اذن علیہا غبرت ترحقها قطرہ اولائکہ هم الكفرت بالفجرہ تو جب کانوں کو پھارنے والی آواز آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے دیانس کر دے گی اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے خنداؤں شادان یہ نیکوکار ہیں اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم بالا ہے اذا الشمس کورت و اذا مجرم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا النوؤودت سئلت بأی ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشطت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازرفت ازرفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس و اذا صبح اذا تنفس انہو لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاعن ثم امین جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانے والی اونٹنیاں یونی چھوڑ دی جائیں گے اور جب وحشی جانور جمع کیا جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گے اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سباب قتل کر دی گئی اور جب آمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزت کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بحست قریب لائے جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے پس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتی ہیں اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ نمدار ہوتی ہے کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہِ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحبِ قوت ہے مالکِ عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے سردار ہے ساتھ ہی امانتدار ہے وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبین وما هو على الغیب بظنین وما هو بقول شيطان رجیم فاین تذهبون اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمِ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور مکہ والو تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اذا السماء منفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑھیں گے اور جب سمندر اُبل پڑھیں گے اور جب پبریں اُکھیڑ دی جائیں گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا اے انسان تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا پھر تیرے آزا کو درست کیا اور تیری آمد کو متدل رکھا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں یعنی معزز قاتبی جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں ان الابرار لفي نعیم وان الفجار لفي جحیم يصلونها يوم الدین وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدین ثم ما ادراك ما يوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والأمر يومئر اللہ بے شک نیکوکار نعمتوں کی بحشت میں ہوں گے اور بد کردار دوزف میں یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آسکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا على الناس يستوفون ویذا کالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم یوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار لفي سجین وما ادراك ما سجین كتاب مرخوم ویل يومئذ للمكذبين الذین يكذبون بیوم الدین وما يكذب به الا كل معتد اذین اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولین كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحيم ناپ اور طول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا طول کر دیں تو کم دیں کیا یہ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے سن رکھو کہ بدکاروں کے عمال نامیں سجین میں ہوں گے اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتی ہیں اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہکار ہے جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں ہرگز نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو عامالے بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے بیدار سے اوٹ میں ہوں گے پھر یہ لوگ یقیناً دوزق میں جا داخل ہوں گے 161. ثم يقال هذا اللی کنتم بی تکذبون 162. كلا إن کتاب الابرار لفي علین 173. وما ابراک ما علیون 184. كتاب مركوم يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختور من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عین يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا مبحقون پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے عمال نامیں اللیین میں ہوں گے تم کو کیا معلوم کہ اللیین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب پرشتے حاضر ہوتی ہیں بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لوگے ان کو شراب خالص سربا مہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے لیے ریز کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریز کریں اور اس میں آبِ تصنیم کی آمیزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پییں گے جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہسی کیا کرتے تھے وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مُقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ مُقَلَبُوا هَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَئِلَى الضَّالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ سُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اطراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگرہ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے تو آج مومن کافروں سے ہسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت یا ایوہا الانسان انکا کادح الى ربک کرحا فملاقی فامنا من اوٹی کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابا یسیرا وینقلب الى اہلہی نسرورا جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیر کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے پھر تو اس سے جا ملے گا اب جس کا نامہ اعمال اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اِنَّهُ ظَنَّ أَرْلًا يَحُورًا بَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِعَ لَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جس کا نام اے عمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزت میں داخل ہوگا وہ اپنے اہل وعیال ہی میں مگن رہتا تھا وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا کیوں نہیں اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکھٹا کر لیتی ہے ان کی اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا يُورُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجَرٌ وَعِرُمَنُونَ بلکہ کافر جھٹلائے جاتی ہیں اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا عجر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالْسَمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِذٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُرُودٍ وَهُمْ عَلَى مَا يَسْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٍ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ شَهِيدٍ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ خندقوں والے ہلاک کر دیئے گئے یعنی آگ کی خندقیں جس میں اینڈن جھوک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے سب خوبیوں والا ہے جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدَ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرُشِ الْمَجِيدَ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے بے شک تمہارے پروردگار کی پکر بہت سخت ہے وہی پہلی دفع پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ بخشنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بڑی شان والا جو چاہتا ہے سکر ڈالتا ہے ہل اتاک حديث الجنود فرعون وسنود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بھلت ان کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے یعنی فرعون اور سمود کا اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق نجم الثاقب انکر نفس لما علیہا حافظ فلنظر الانسان من مخلق خلق مما ان دافقی يخرج من بین الصلب والترائب آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے وہ تارا ہے چمکنے والا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہے سے پیدا ہوا ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے انه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا آسمان کی قسم جو میں برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مزاق نہیں یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کافروں کو محلت دو بس چند روز کی محلت اور دے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے سبح اسم ربک الاعلا الذي خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله بثاء احوا سنقرئك فلا تنسا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگارِ عالی شان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کورا کر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کرو گے مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی ونیسرک لليسرا فذکر ان نفعت الذکرا سيذکر من يخشا ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خیر وابقا انہا ذا لف الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسا اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے هل اتاک حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عین آنية ليس لهم طعام إلا من ضریع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعیها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عین جارية فيها سرر مرفوعة وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْطُوفَةٌ وَزَرَابٍ يُمَبْثُوثَةٌ بھلا تم کو دھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ زلیل ہوں گے سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ مفید غزہ بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادما بھی ہوں گے اپنی محنت کے بدلے پر خوش بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی لغ بات نہیں سنیں گے اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤ تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِرِ کیف خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ کیفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ کیفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ کیفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا عِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائے گئے ہیں پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو تم ان پر داروغہ نہیں ہو ہاں جس نے مو پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے پھر ہمارے ہی ذمہ ان سے حساب لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتُرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجِرِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ بِالْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْصَادِ فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاہ کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور بے شک یہ چیزیں اقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائے تھے اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو عرم کہلاتے تھے دراز قد مانند ستونوں کے کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے اور سموت کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآن میں چٹانے تراشتے تھے اور فیرون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے فأما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعامه فاكرمه ونعامه فيقول ربي اكرما وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَبْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاعُ عَبُّونَ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَنَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے زلیل کیا یوں نہیں بلکہ تم لوگ یتین کی خاطر نہیں کرتے اور نمسکین کو کھانا کھلانے کی تردید دیتے ہو اور میراس کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو کلا اذا دکت الارد دکا 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 وجاء ربک والملك صفا صفا وجیئا یومئذ بجهنم یومئذ يتذکر الانسان وانا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی یومئذ لا یعذب عذابه احد یا یوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یوں نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزق اس دن سامنے لائے جائے گی تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا اے اتمنان والی جان اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بحشت میں داخل ہو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لا اقسم بهذا البلد وان تحلن بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد اے احسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا اے احسب ان لم يره احد اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَسَيْنِ وَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَائِنِ میں اس شہر یعنی مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں تو رہتے ہو اور سب کے باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا کیا اس سے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے یہ چیزیں بھی دی اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے فَلَقْتَحَمَا الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبِرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَبَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدًا مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے کسی کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا کسی رشتے دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے کسی نادار کو پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جو صبر کی نصیحت اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقیم کرتے رہے یہی لوگ اچھے نصیب والے ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی برے نصیب والے ہیں یہ لوگ آگ میں بند کر دیا جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پریزگار بننے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا قوم سمود نے اپنے نفس کو پہنچا سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا جب ان میں سے ایک نہایت بدوقت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر سوالے نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا پھر اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیز تو نابود کر دیا پھر سب کو برابر کر دیا اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی در نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والليل اذا يغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذكر والانفا ان سعيكم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُمَا لُهُ اِذَا تَرَدَّى رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش ترہ ترہ کی ہے سو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہزگاری کی اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے اور جب وہ دوزف کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذِّبَ وَتَوَلَّا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْنَةٍ تُجِزَى إِلَّا بْتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَا یقیناً راہ دکھا دینا ہمارا ذنبہ ہے اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہیں سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا اور جو بڑا پرہزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے بلکہ اپنے ربِعَالَى کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ انقریب خوش ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت قیم بالا ہے والضحا والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الاولا ولسوف يعطيك ربك فترضا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فأمنا اليجین فلا تقهر وأمنا السائل فلا تنہر وأمنا بنعمة ربك فحدث آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے اور تمہارا پروردگار تمہیں انقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شک دی اور تمہیں رستے سے ناواقب دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جڑکی نہ دینا اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغاب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقوین ثم رددناه اسفل سافرین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما یکربك بعد بالدین علیس اللہ بی احکم الحاکمین انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچی میں ڈھال کر پیدا کیا ہے پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا عجر ہے تو اے انسان اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت تہم بالا ہے اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْوَاءَرْ وَآَاهُ اسْتَغْنَا إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجِعَا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باطل سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبِدًا إِذَا صَلَّا اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا تو اس کا انجام کیا ہوگا ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے مو موڑا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلالے ہم بھی دوزق کے فرشتوں کو بلائیں گے دیکھو اس کا کہاں نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام اللہ حتى مطلع الفاجر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے لم يكن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتى تأتيهم البینہ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قیمہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے یعنی اللہ کا ایک پیغمبر جو پاک اور آق پڑھ کر سناتا ہے جن میں مستحقم آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یقصو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہی مضبوط اصول والا دین ہے این الذین کفروا من اہل الكتاب والمشركین فی نار جہنم خالدین فیها اولئکہم شر البریه این الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئکہم خیر البریه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم ورضوا عنه ذالکہ لمن خشی ردہ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقہ سے بہتر ہیں ان کا صلاح ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش یہ صلاح اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے دھرتا ہے اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن مالا ہے اذا زلزمت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقانها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحانا یومئذ تحدث اخبارها اشجاتا لیو اعمالهم فمن اعمل مستال ذرت خیرن یرا ومن اعمل مستال ذرت شرن یرا جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھیکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے اس روز وہ اپنے حالات پیان کر دی گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا اس دن لوگ ترہ ترہ کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے عامال دکھا دی جائیں تو جس نے زرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے زرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قبحا فالمغیرات خبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب خیل شدید اگر لا یعلم اذا معترنا في القبور وحسننا في الصدور ان ربهم بهن لون اذن لخدیر ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاں پھٹتے ہیں پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جاگ ہستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں سے باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة لون يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من سقلت لوازینه فهو في العيشة الراضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ لَا ذِنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةُ وَمَا أَجَرُوا كَمَاهِ لَهُ نُورٌ حَامِيَةُ کھڑ کھڑانے والی کھڑ کھڑانے والی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھنے ہوئے پروانے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون اب جس کے عامال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا کھکانہ حاویہ ہے اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے وہ دہتی ہوئی آگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى يُرْسُمُ الْمَقَالِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمًا يَقِينَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ هَا عَلْمًا يَقِينَ ثُمَّ لَتُسْتَذُنِّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیتنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا پھر دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقین علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑھتے تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے پھر تم اس کو یقین کی ہاں سے دیکھ لوگے پھر اس روز تم سے شکرِ نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكِ خُسُرُ إِلَّا الَّذِينَ أَعْلُوا وَعَمِلُوا فَّوَالْحَاتِ وَتَوَاطُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاطُوا بِالْقَدُوا عاصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاقید کرتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے وَيْلُ الْكُلِّ هُمَزَتِ الْرُمَزَهِ الَّذِي جَنَعْ مَالًا وَعَدَّدَهِ يحسب ان ما له اخلده كلا ليهم بذن في الحطمة وما ادراك من الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع عن الافئدة اِنَّهَا عَلَيْهِ مُؤْفَذَهِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَا ہر دیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گھن گھن کر رکھتا ہے شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا ہرگس نہیں وہ ضرور ہتما میں جھوک دیا جائے گا اور تم کیا سمجھے کہ ہتما کیا ہے وہ اللہ کی بھڑتائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی بے شک وہ اس میں بند کر دیا جائیں گے یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْسَ فَعَلَ عَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيرِ أَلَمْ يَجْعَلْكَ لَهُمْ فِي تَضْرِيرِ وَأَرْسَلْ عَنْهِمْ طَيْرًا أَلَمْ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کا دعاؤں غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیئے جو ان پر کھنگر کی پتریہ پھینکتے تھے تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لئیلہ فی القرآن لئیلہ فی الیحلت رشتائی وصفی فلن اعبدو رب آذن بری قریش کے مانوس کرنے کی بنا پر یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی بنا پر انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ارآئیتا من يكلم بالدین فذارکا من دعو الیتین ولا يحب على طعام المسکین فغیل الهن يطلین من لنهم عن صلاتهم سافون اَلَّذِنَهُمْ يُرَاؤُونَ وَيَلَّعُونَ الْمَاعُونَ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے یہ وہی بدبخت ہے جو یتین کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتی ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں ماننے پر نہیں دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اِنَّا أَعْطَئِنَاكَ الْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَر اِنَّ شَالِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کوسر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل یا ایم الكافرون لا اعبد ما تعبدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُ لَكُمْ بِينَكُمْ وَلِيَدِينَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے کافروں جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کے تم عبادت نہیں کرتے اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کے تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا رستہ میرے لیے میرا رستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے جب اللہ کی مددہ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کم آیا وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو ہی دھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسوات الخناس الذي يوسوت في خدور الناس من الناس من الناس من الناس کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانتا ہوں یعنی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے